اسلام علیکم محسوس خوادین و ازاد میں ہولی ممتاز اور آپ کی خدمت میں حاضر اپنے ایک اور وی لاغ کے ساتھ اور بڑے ایک لمبے وقفے کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں ان پر خیر گائے بگائے بات ہم کرتے رہیں گے لیکن آج کا یہ وی لاغ جب میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں تو میں پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں موجود ہوں اور یہاں پر آ کر جو پہلا وی لاغ میں کرنے جا رہا ہوں وہ عمران ریاض خان کو لے کر ہے عمران ریاض خان کی بازیابی کو لے کر ہے میں نے یہاں پر لفظ کیس نہیں استعمال کیا جو کہ میں پہلے وی لاغ میں ہم میں سے اکثریت یہی کہتے رہی ہے جی عمران ریاض خان بازیابی کیس یہ وہ پورے کیس کا ٹائٹل تھا کہ جی عمران ریاض خان بازیابی کیس لیکن کیس والا تو اس میں چکری گوئے نہیں پہلے دن سے ہی اس کیس نہیں تھا اور نہ اس کا کوئی کیس چلنا تھا نہ اس میں سے کچھ نکلنا تھا بس صرف وقت برباد ہونا تھا اور لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت کے لیے بدنامی کا باعث بننا تھا شرمندگی کا باعث بننا تھا اور یہی کچھ ہوا جب دس اور گیارہ مئی کی درمیانی رات عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد جو پہلی سماعت ہوئی وہ تھی بارہ تاریخ اور جمعہ کا دن تھا اور بڑا اس دن بڑھ چٹ کے کہا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جی عمران ریاض خان کو پیش کیا جائے شام تک پیش کیا جائ ہے وہی دن تھا کہ جب آفتاب اقبال صاحب بھی ایک دن پہلے غائب ہوئے تھے ان کو اٹھایا گیا تو پھر اگلے دن ان کو عدالت میں لایا گیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے اور یہ مقبول جان صاحب بھی تقریباً کوئی چار پانچ روز ان کو بھی غائب رکھا گیا پھر اس کے بعد وہ بھی خیریت سے گھر آگئے سمی ابراہیم صاحب بھی ان کو بھی اٹھایا گیا اور ان کو بھی چار پانچ روز کے بعد گھر واپس چھوڑ دیا گیا اور ہر کسی کے مختلف سرکنسٹانسز تھے اور ہر کسی کو ان چار سے پانچ دنوں میں بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا اور جو زیادہ تکلیف دے معاملہ وہ یہ نہیں ہے کہ فیزیکل ٹورچر ہے بلکہ جو نفسیاتی دباؤ ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں سے سب گزرے اور گزرنے کے بعد پھر اگر ہم آپ ان کو بھی آج برا بلا کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے وہ کھل کر بات نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کر رہے ہیں اور ایسی کی تیسی نہیں پھیر رہے ہیں تو دیکھئے کچھ چیزوں میں بڑی مسئلہت سے چلنا پڑتا ہے آپ کے باس معلومات ہیں وہ معلومات آپ کے سینے میں دفن ہیں وہ معلومات اگر آپ آج نہیں کسی کے سامنے رکھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ میشہ کے لیے کہانی ختم ہو جائے گی اور وہ کبھی اس پر بات نہیں ہوگی وہ اگر آج نہیں ہو رہی ہے تو کل کو کسی اور دن ہو جائے گی لیکن بارحل عمران ریاض خان کے معاملے میں چیف جسٹس راہر ہائی کورٹ میں صرف ایک کے بعد ایک پیشیاں پہ پیشیاں ہوتی رہیں میاں علیہ شفاق اور عزر صدیق صاحب دونوں وقلہ تھے پہلے عزر صدیق صاحب پیچ ہوتے رہے جب میاں علیہ شفاق صاحب برطانیہ سے واپس پاکستان آئے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمارے ایک صحافی بھائیں ہیں اور مجھے ان سے بڑا پیار ہے شاکر وہ ائرپورٹ پہ گئے ان کو ریسیو بھی کیا لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ میاں علیہ شفاق واپس آئیں گے اس دفعہ اور میاں علیہ شفاق نے اس سے پہلے بھی دو مرتبہ جب عمران ریاض خان کو لے کر جایا گیا تھا تو تب بھی انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا اور ان کی بازیابی یا ان کی رہائی میں انہوں نے بھرپور محنت بھی کی تھی اور نتیجہ بھی حاصل کیا تھا نتیجہ کیا یعنی کہ رہائی حاصل کر لی تھی اور اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا لیکن جب یہ سب اس دفعہ بھی ایک ہوپس بلڈ کی جاری تھی تو میں تب بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ جی میاں علیہ شفاق صاحب کے لیے اس دفعہ یہ کیس مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے اور کیوں مشکل اور ناممکن ہے کیونکہ یہ معاملہ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے کہ جی قانون کی فلان شک کے مطابق یہ کیا گیا ہے قانون کی فلان شک کے مطابق ان کو اٹھایا گیا اور یہ ان پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے نہ کوئی تل ڈیٹ ایف آئی آر منظریں عام پر آئی ہے کہ جی ان پر کوئی ایف آئی آر ان کو تو وہ مینٹننس و پبلک آرڈر ایم پیو کے تحت ان کو اٹھایا گیا تھا اور یہ وہی نو میں ایک واقعے کے بعد ہوا کہ جب ان کو اٹھایا گیا سیالکوٹ ائرپورٹ سے وہ پاکستان سے بائی رومان جا رہے تھے کہ جب ان کو سیالکوٹ ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا اسے پہلے بھی ایک دفعہ ان کو لہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا تب بھی وہ پاکستان باہر جا رہے تھے اچھا ان دونوں اپیسوڈز کے درمیان بیچ میں وہ ایک دفعہ سعودی ارابیہ گئے عمرے کے لیے اور گئے بھی واپس بھی آئے تب مسئلہ نہیں ہوا لیکن اس دفعہ مسئلہ ہوا اور وہ سرکمسٹانسز سب کے سامنے تھے تو میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ دی تھی اور آج میں بزرہ کھل کر باتیں چونکہ کر رہا ہوں تو میں کھل کر پھر آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا کہ میہ علیہ شواق کے لیے اس کیس پر قانونی طور پر کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل تھا اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر اگر وہ ادھر ادھر سے معلومات ایک اٹھیک کرتے رہے ہوں تو کرتے رہے ہوں لیکن وہ بھی معلومات ان کو اس طریقے سے نہیں ملتی رہی ہیں کہ جس طرح سے ملنی چاہیے تھیں میری میہ علیہ شواق صاحب سے ایک دفعہ فون پر بات ہوئی جب وہ لندن میں تھے اور اس وقت پاکستان واپس نہیں آئے تھے اور عمران ریاض خان کی کیس کو لے کر بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ لکھا کہ میں نے کہا جی میں نے تو آپ کا نام اور نمبر لکھ کر گھر پر دے دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے لئے کوئی ایشو بنتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر لیں یہ وہ کانفیڈنس لیول تھا جو میہ علیہ شواق صاحب ایک سنسیر آدمی ہے سنسیریٹی ان کی عمران ریاض خان کے ساتھ ہے عمران ریاض خان کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے ہم سب سے کئی گناہ پرانا تعلق ہے ان کی فیملی مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے ان کو میہ علیہ شواق صاحب پر اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ایک قدم میہ علیہ شواق صاحب سے پوچھ کر اٹھاتے رہے ہیں میرا ان کی فیملی سے بھی رابطہ رہا میرا ان کی میسیس سے رابطہ رہا ان کی میسیز نے کئی مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ اس مسئلے میں کوئی ہماری مدد کیجئے ہماری دیگر اور جو صحافی بھائی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ اپنا اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو کیجئے میں نے بھرپور کوشش کی بے شمار لوگوں سے بات کی ان سے رابطہ کیا ان سے منت سماجت کی اپنے آپ کو بھی بلکہ کامپرومائزنگ سیچوئیشن میں 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 لے کر آیا کہ جی چلیں اگر یہ میرے کرنے سے میہ علی اشفاق میرے کرنے سے صرف اس لیے کہ عمران نیاز خان کی فیملی بلخصوص ان کی بیوی اور بچے جس تکلیف سے گزر رہے تھے ان کی اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے وہ دیکھی نہیں جاتی تھی صرف یہ وجہ تھی اور ان کے پوڑے ماباپ ہیں ان کے والد تمام ترپیشیوں پر تشریف لاتے رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جی ان کے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے گے لیکن عدالت سے کچھ ہونا نہیں تھا عدالتوں ہیں تو اپنے آپ کو صرف شرمندگی ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور کیا مطلب اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ مجھے کیا ہماری عدالتوں پر کوئی کونفیڈنس ہے تو بالکل بھی کونفیڈنس نہیں ہے اس لیے کہ سب دو نمری چل رہی ہے سب بکاؤ مال ہے سب پریشر میں کام کرتے ہیں کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے انصاف بکھتا ہے انصاف فروخت کیا جاتا ہے اور ابھی یہ پشتے دنوں میں ایک گجرانوالا کے ایک سیول جج ہیں ان کے بارے میں جو مجھے تفصیل پہنچی وہ یہ تھی کہ ان سے اگر آپ ایک جملہ ایک صفحہ آپ لکھوا لیں انگریزی زبان کا تو وہ لکھ نہیں سکیں گے انہوں نے ترتالی صفحات کا ایک صفحہ لکھا ایک فیصلہ لکھا ہے اور یہ ترتالی صفحات کا جو فیصلہ ہے آپ یہ خود ہی فیصلہ کر لیں دیکھیں پڑھیں آپ ان کو بٹھائیں ان سے کہیں کہ یہ کاغذ آپ ایک تحریر لکھ کر دکھائیں ایک صفحہ دو صفحہ آپ ہمیں انگریزی میں لکھ کر دکھائیں تو آپ کو ان کے کیلبر کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سیول جج ہیں گجرانوالا میں تائنات ہیں حجرہ سب ان کا کیا لیول ہے کیا ان کا کیلبر ہے کتنے فارغ آدمی ہیں اور ترتالی صفحات کا آپ نے یہ فیصلہ دے دیا تو کیسے آپ نے دے دیا کہاں سے آیا ہے فیصلہ تو فیصلہ کرتا کوئی اور ہے لکھتا کوئی اور ہے اور فیصلہ تھما دیا جاتا ہے اور وہ بے شرم جج سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ججی کو ان کے بڑے چاند سے تارے لگ جائیں گے بڑے نمبر ان کے بن جائیں گے ان کو تمہائے خدمت ملے گا ان کی اس ججی کے پیچھے اس طرح کی ججی پر تو میں کہوں گا کہ فٹے مو جس طرح کی یہ ججی ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے ججز کے لیے جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو بہرحال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت کو بھی اسی طرح سے استعمال میں لائے گیا کچھ نہیں بنا کچھ بات نہیں مہی آئی جی پنجاب بھی آئے انہوں نے بھی آ کر وہاں پر ڈاکٹر عثمان صاحب نے بھی آ کر ردر ادر کی بس ماری خبیصر جی ماری ٹائمز آیا کی اور نکل گئے اور اب تو غیر مہینہ مدد کے لیے وہ کیس ملتوی بھی ہو چکا ہے دوسری طرف میہا علیہ شفاق صاحب کی جہاں تک بات ہے تو وہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سا سورس تھا خیر پتہ نہیں کیا میں اگر زیادہ سیدھا سیدھا بات کروں تو کوئی سورس نہیں تھا کہ جس پر وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم متمین ہیں اگر میہا علیہ شفاق صاحب کے پاس کوئی سورس ہے تو وہ پلیز خدارہ آ کر بتائیے کہ وہ سورس کیا ہے میہا علیہ شفاق صاحب آپ پر مجھ سمیت بڑے لوگ ان کو بڑا کانفیڈنس رائے لیکن اس کیس میں آپ نے کوشش آپ کی صرف یہ رہی ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ذریعے حل ہو آپ صرف یہ چاہتے رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو رہائی ملے تو میہا علیہ شفاق کے ذریعے ملے ہر طرف یہی نام جلے کہ جی میہا علیہ شفاق صاحب اور میہا علیہ شفاق صاحب عمران ریاض خان کو لے کر آئیں تو ہاتھ یوں ہوں وکٹری کا سائن بنایا وہ رہے ہیں کہ لے آئے ہو یہ دفعہ پھر آپ نے کئی لوگوں کو اس طریقے سے لائے آپ نے کئی ہمارے میڈیا کی لوگوں کی اس میں مدد کی میں بھی اس بات پر خواہش مند تھا کہ میری بھی اگر کبھی خدا نخواستہ مشکل وقت آیا تو آپ میری بھی مدد کریں لیکن خدا رہا یہ معاملہ یہاں پر وقالت چمکانے کا نہیں ہے یہ معاملہ اپنی دکان کی مشہوری کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ ایک شخص کی بازیابی کا ہے جو کہ دس مئی سے لے کے آپ تک ابھی اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور تقریباً تین ماہ ہونے کو ہیں کہ اس کا کسی کو کچھ عطا پتا نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے کس حال میں ہے شروع شروع میں اطلاعات تھی کہ جی وہ قومہ میں چلے گئے ان پر خدا نخواستہ اتنا تشدد ہوا ہے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کی جو کنڈیشن تھی وہ مجھے معلوم پڑی میں نے بتایا کہ وہ سب الحمدللہ خیریت سے ہیں متمین ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور اب جو کرنٹ سیچوئیشن ہے امران ریاض خان کی کہ وہ اب کس حال میں ہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ معاملات غلط طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ابھی تک گئے نہیں ہیں کیونکہ اب کوئی خبر نہیں ہے میں نے بھی اس معاملے میں مزید بات کرنا چھوڑ دی کیوں بات کرنا چھوڑ دی میں آپ کو اس کی وجہ بتائی دیتا ہوں وجہ یہ کہ میری میہ علیہ شفاق صاحب کے گھر پہ میہ علیہ شفاق صاحب سے اور امران ریاض خان کی اہلیہ سے ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی ان کے ایک دوست بھی وہاں پر موجود تھے سب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ ایک خط آپ کو لکھنا ہے اور خط میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جی ہم ان تمام واقعات کی مضمت کرتے ہیں اور آپ نے یہ خط لکھنا ہے to the army chief ان کو اڈریس کرنا ہے مخاطب کرنا ہے اور آپ نے اس خط میں یہ سارا کچھ لکھنا ہے کہ جی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور امران ریاض خان کی بازیابی میں ہماری مدد کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ امران ریاض خان کہاں پر ہیں اچھا اب وہ خط لکھنا تھا تو مجھے میان اشفاق صاحب کے ہم گھر پر موجود تھے مجھ سے میان اشفاق صاحب نے کہا جی بتائیں آپ کو سورس کیا ہے آپ کو کس نے کہا یہ خط لکھیں اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ عارف امید بھٹی صاحب جو ای بلیو ابھی بھی لندن میں ہیں عارف امید بھٹی صاحب اور بابر ڈوگر صاحب بابر ڈوگر صاحب پبلک نیوز لاہور کی بیورو چیف ہیں اور عارف امید بھٹی صاحب جی این این کو ہیٹ کر رہے تھے اب وہ لندن میں ہیں اگر وہ ابھی تک واپس نہیں گئے تو ان کی طرف سے بھی گھر جا کر یہ کہا گیا پیغام دیا گیا کہ جی آپ چھے ماہ کے لیے یوٹیوب نہیں کریں گے اور چار ماہ تک امران ریاض خان کسی ٹیلیویزن چینل پر نہیں آئے گے کہ آپ اس اگری کرتے ہیں تو امران ریاض خان صاحب کے والد صاحب نے یہ کہا کہ جی میں تو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں اور میں اس پر ویلنگ نہیں ہوں انہوں نے کہا جی ان کی اہلیہ سے پوچھ لیں پھر کہا گیا کہ جی ہمیں آ کر بتایا گیا کہ ان کی اہلیہ بھی اس کے لیے ویلنگ نہیں ہے ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جی نہیں ہم اس کے لیے ویلنگ نہیں ہیں اچھا ایک وہ اپرچونٹی تھی وہ چلی گئی پھر اس کے بعد دوبارہ بھی وہ گئے وہ دوبارہ بھی جب اپرچونٹی سامنے رکھی گئی دوبارہ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک سیکنڈ تھوٹ ہے تو کیا کہتے ہیں تب بھی یہ کہا گیا کہ جی نہیں ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں پھر اس کے بعد مینہ علی شواق صاحب کی گھر پہ میں نے یہ ان سے کہا میں نے کہا جی میں آپ کو انہوں نے کہا سورس کیا ہے میں نے کہا جی میں آپ کو سورس نہیں بتاؤں گا کی بازیابی نہیں ہوتی ہے تو آپ مجھے کہیں گے جی آپ نے کہا تھا خط دکھو اور اگر بازیابی ہو جاتی ہے تو بعد میں پھر میں جواب دے ہوں گا کہ جی جو اگر باہر آکر مران ریاض خان نے جو قابل اعتراض گفتگو تھی وہ دوبارہ سے کی قابل اعتراض کس کی نظر میں we all know about it تو اس کے علاوہ میں نے کہا جی میں تو بیچ میں پاس گیا ہوں and I'm just trying to help out میں صرف چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے resolve کیا جائے میرا صرف مقصد اتنا ہے پھر اس کے بعد ایک خط لکھا بھی گیا اور وہ خط ایک میں نے خود لکھا لکھ کر میں نے بھیجا میں نے کہا جی دیکھ لیں آپ کو ٹھیک لگتا ہے پھر اس کے بعد اس خط کو ترمیم کر کے کوئی تقریباً دو سے دھائی صفحے کا خط مجھے بھیجا گیا میں نے forward کیا دیکھا گیا کہا گیا جی ٹھیک ہے اس پر دستخط کریں اس پر دستخط کرنے سے پہلے کہا گیا کہ اس میں ایک ترمیم کر لی جائے اور وہ ترمیم میں یہ ہے کہ جی نو میہ کے واقعات کیا مضامت کرتے ہیں نو میہ کا واقعہ جو ہے اس کی کون مضامت نہیں کرتا ہے چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی بھی رہتا ہو پاکستان سے باہر بھی رہتا ہو تو سب کہتے ہیں جی نو میہ کا جو واقعہ ہے جو دن ہے وہ اچھا دن نہیں تھا اسی دن عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اسی دن جو ہے وہ وہ سارا معاملہ ہوا جس میں تنصیبات پر حملہ ہوا اس میں سازش ہوئی باہر سے لوگ شامل ہوئے اس کی خیر تحقیق چونکہ نہیں ہوئی ہے انویسٹیگیشن ہونا تو ضروری ہے انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوگی تو ہم یہ کلیرلی نہیں کہہ سکتے کہ کیٹیگوریٹلی کہ اس میں کون رول تھا اور کون نہیں تھا لیکن بارحال اس کی حرف کے مضامت کرتا ہے میں نے اس کے لئے کہا گیا تو مجھے کہا گیا میں نے کہا جی میں کائل کیوں کروں میں کائل کرنے نہیں چاہتا تھا اور میں ان کے گھر پہ جا کر ان سے لڑنے نہیں بیٹھا تھا میں صرف ایک بات تھی پیغام تھا جو پہنچانے بیٹھا تھا اچھے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حلفن ٹھیک ہے آن ریکارڈ کی اس کے بعد پھر میں نے بیچ میں کوئی دس دن وقفہ لیا دس دن کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ آپ نے بتایا یا نہیں دستخط کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں تو میں نے ان سے یہی کہا میں نے فیملی سے کہا میں نے کہا جی آپ دستخط کر دیں جن کی طرف سے یہ معاملے کو سارے کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے تو وہ he is giving his word کہ وہ زبان دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے گا let's get it happen let's get it done تو مجھے کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے پھر میں نے جا کے ان کے گھر پہ عمران ریاض خان صاحب کی والد صاحب سے ملاقات کی میں نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی میں نے کہا mix no difference کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہ خط لکھ دیں گے تحریر کر دیں گے اور اس پر دستخط کر دیں گے تو عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان کی جو missis ہیں جو عمران ریاض خان کی اہلیاں ہیں وہ نہیں اگر میں ہی کر دوں میں نے کہا جی اگر آپ نے بھی کرنے ہے تو ٹھیک ہے میں ابھی جا کے دوبارہ سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا status ہے انہوں نے کہا جی میں میہ علی شواق سے بات کرلوں اس پہ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فیملی کو بھربور confidence ہے اعتماد ہے میں نے کہا جی بلکل کریں کیونکہ وہ صرف معاملہ ایک وکیل اور ایک client کا نہیں ہے بلکہ ان کا اپس میں بڑا گہرا تعلق ہے دوستی ہے تعلق ہے تو کیوں نہیں اچھا میہ علی شواق صاحب اس سے پہلے جو ایک دو لوگوں کا مجھے reference دے چکے تھے کہ جی وہ میں ان کو بھی جانتا ہوں ان کو بھی جانتا ہوں ان کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا ہے کہ جی وہ اب کہیں پہ stand نہیں کرتے ہیں ان کی اس طرح سے say نہیں ہے یعنی کہ ان کی بات اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ وہ penetrate کر کے ایک بات کو آگے convey کر سکیں بارال اس پورے معاملے میں میں نے پھر ان کی family سے کہا میں نے کہا آپ کر لیں رابطہ پھر مجھے میع علی شواق صاحب نے رابطہ کر کے کہا کہ جی آپ اتنے بجے گھر آجائے میں نے کہ جی میں اید الازہ سے پہلے میں نے کہ جی میں اپنے ٹیلیویشن پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مصروف ہوں میں نہیں آ سکوں گا پھر اس کے بعد ایک رات کو بارہ ساڑے بارہ بجے کال آئی میں اس ٹائم بھی مصروف تھا ریکارڈنگ ختم نہیں ہوئی تھی میں بات نہیں کر سکا پھر اس کے بعد اگلے روز پھر مجھے میسج آئے مجھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا سورس بتاؤں گا تو میں آپ کو اپنا سورس نہیں بتاؤں گا جس پر میہ علی شفاق صاحب نے کہا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ میرے پاس کونسی ایسی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور آپ خود سے ایزیوم کر رہی ہیں اور آپ سے کس نے کہا کہ کسی کیس کے بارے میں بات ہونی ہے جبکہ وہ کیس کے بارے میں بات ہونی ہے کیونکہ مجھے فیملی بتا شکی تھی کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ آکے ملاقات کریں بیٹھ کر بات کریں میں نے کہا میں اتنا ہی کروں گا پھر اس کے بعد میں نے میسج بھی کیا عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ کو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھیں بہن اگر میہ علی شفاق صاحب کے ذریعے اور میں یہ سب باتیں وہ کر رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں سب مٹیرل موجود ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں نہ اپنے پاس سے کوئی بات جوڑ کر کر رہا ہوں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا کہ میں اپنے پاس سے جوڑ کے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی ایک حرف بھی اپنے پاس سے جوڑ کے نہیں کر رہا ہوں میہ علی شفاق میں نے عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ کو میں نے میسج کر کے کہا کہ اگر میہ علی شفاق کے ذریعے رہائی ممکن ہوتی ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات تو اس کے ساتھ ہی فوراں پھر مجھے ان کا میسج آیا کہ نہیں بھائی آپ رکھیں پھر مجھے کال پہ کال آئی اس سے پہلے بھی مجھے ایک دفعہ بھائی کا میسج آیا تو انہوں نے کہا تھا جی اب ہمیں کل تک کا وقت ہے میں ٹائم پہ ٹائم لے رہا تھا اور میں نے ان سے کہا جی دیکھیں میرے بہت حد اسرار پہ کہ جب مجھے منع بھی کیا جاتا رہا کہ تم اس کام میں نہیں پڑھو جب میرے جو جاننے والے ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی اور آگے انہوں نے بھی بات کو چلایا اور پھر زبان دی تو ان کی بھی بہت سے چیزیں اٹسٹیک تھی نا میں ان کا سر تو نہیں چاہوں گا کوئی شرم سے جھک جائے کہ جی ایک بات انہوں نے کہی ایک بات چلائی اور اس کے بعد پھر وہ امبارس ہوں اور وہ اس پر عمری کوئی نہ ہو سکے تو میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے جاننے والے کو امبارس کروں ٹھیک ہے تو میں نے یہ بات اس وقت جب کہی تھی نا تو اس وقت میرے جاننے والے نے مجھے یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ میرے بھی امبارسمنٹ ہے میرا اندازہ تھا مجھے سمجھ میں آ رہی تھی ساری بات بعد میں خیر مجھے کہا بھی گیا کہ تمہاری وقت سے مجھے وہاں پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا یہ ساری باتیں میں فیملی کو بتاتا رہا ہوں کہ جی میں بار بار ان کو ہولڈ کر رہا ہوں میں ان کو روک رہا ہوں نہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دیں وہ کل پہ بات جاتی ہے بھائی کا میسج آیا چھوٹے والے بھائی کا عثمان کا نہیں ان سے چھوٹے بھائی جو ہیں کہ جی آپ کل پہ اس کو یا عثمان کے میسج تھا وہ وائس میسج میں سن کر آواز سے تو مجھے نہیں پتا چلے کہ بھائی کا میسج تھا میرے پاس میسج ہے پڑا ہوا تو اس پر ان نے کہا جی کل تک آپ ٹائم دے دیں میں نے دیا نہیں رابطہ ہوا پھر اس کے بعد جب میں نے یہ میسج کر دیا ان کی میسج کو کہ جی اگر میہل شفاق کے ذریعے ہوتا ہے تو فیر اناف اور کیا چاہیے تو اچھی بات ہے تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا نہیں آپ رکھیں پھر انہوں نے مجھے کہا جی مجھے ڈیڑھ گھنٹا دے دیں میں نے کہا جی دیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگر میں ہی دستخط کر دوں میں نے کہا جی میں پوچھ کر کہتا ہوں میں نے پوچھ کر کہا میں نے کہا جی آپ ہی کر دیں اور میں نے کہا جی اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا اور میں اپنے جاننے والے کو مزید انبارس نہیں کر سکتا تھا اور میں یہ آپ کو وسوق سے کہتا ہوں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر بات جو میں ریکویسٹ کر رہا تھا وہ سن لی گئی ہوتی تو عمران ریاض خان آج اپنی فیملی میں ہوتے اپنے گھر میں ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے عید الحضاء سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جائے اور عمران ریاض خان کو چھوڑ دیا جائے اور عید پر گھر بجوا دیا جائے لیکن نہیں بھیجا گیا عمران ریاض خان کو گھر نہیں بھیجا گیا اور مجھے پتا تھا کہ نہیں بھیجا جائے گا پھر ایک وقت تھا کہ جب مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے بڑی کوشش کی ہے میرے صحافی دوستوں نے کہا آپ نے بڑی کوشش کی ہے بہت اچھی بات ہے اب مزید اس پر ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے اور فلان 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 نے نوڈس لے لیا مجھے پتا تھا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور پھر اس کے بعد جب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی عید پر عید الحضاء پر ہم عمران ریاض خان اپنے گھر والوں میں ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے سپیریئر موس ججز نے یہ کہہ دیا ہے کہ عید کے موقع پر عمران ریاض خان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا میں نے کہا جی نہیں ہوگا پھر مجھے یہ کہا گیا کہ جی وہ عید کا دن شروع ہو گیا میں نے کہا جی نہیں رہا کیا گیا پھر عید کا دن جب گزر گیا تو شام تک تھا کہ جی شاید گھر پر بھیج دیا جائے میں نے تب بھی یہ کہا میں نے کہا جی نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور اگر کرنا ہوتا تو عید سے پہلے بھیج دیتے یہ عید کا پورا دن گزار کے شام میں رات کے بعد بھیجنے کا کیا مقصد بنتا ہے نہیں ہوا انٹل ڈیٹ وہ مسئلہ حل نہیں ہوا آواز جس نے اٹھانی تھی جب جب اٹھانی تھی جیسے اٹھانی تھی سب نے آواز اٹھائی میں نے بھی آواز اٹھائی میں نے بھی بہت کوشش کی میں نے بھی بہت سے لوگوں نہیں کرتا کوئی کرتا ہے سوچھی بات ہے کرتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ایک اچھا روزگار ہے ایک اچھا ذریعہ معاش ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں اس طرح سے نہیں کرتا ہوں آج جب میں کر رہا ہوں تو میں اس ورح سے کر رہا ہوں کہ یہ پچھلے ایک مہینے کے ڈیڑھ مہینے کے میرے پاس جو ساری معلومات موجود ہیں میں اندر سینے میں دفن کیے بیٹھا تھا دکھ ہوتا تھا مجھے کیونکہ میں نے دل سے کوشش کی بغیر کسی غرض کے کہ میں نے یہی بات ان کی فیملی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا اس میں کوئی غرض نہیں ہے میں یہاں پر کسی کی ایجنڈے پر کام نہیں کر رہا ہوں میرا مقصد صرف عمران ریاض خان کی بازیابی ہے لیکن اگر نہیں کوئی نہیں سمجھتا کوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں اور کیوں نہیں انہوں نے یہ ساری بات مانی کیونکہ میہ علی شفاق نے ان کی وکیل نے میہ علی شفاق کو لگا کہ وہ معاملے کو لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے روک کے رکھا باتا یہ ہے وہ ساری تفصیل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہا رہا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ایشیوز پر مزید جو ڈیویلپنگ سیچویشن ہے اس پر بات ہوتی رہے گی آج کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان